اسلام علیکم ہیلو فرینڈز میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک میٹا ٹیڈر فور جس کو ہم ایم ٹی فور کہتے ہیں فرینڈز ایم ٹی فور ایک فیمس ٹیڈنگ پلی فارم ہے ہم تمام قسم کی ٹیڈنگ اسی پلی فارم پر فارم کرتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں جتنا اچھا ہم جان سکیں گے اتنا ہی ہمارے لئے ٹیڈنگ کرنا آسان ہوگا فرینڈز ایم ٹی فور کے تین پارٹس ہوں گے تمام فرینڈز کو چاہیے کہ یہ تینوں پارٹس کو دیکھیں تاکہ اس کے بارے میں مکمل ملومات ملے اور وہ اپنی ٹیڈ بڑی سانیسے کے ساتھ کر سکیں فرینڈز ایم ٹی فور ایک الیکٹونک ٹیڈنگ پلی فارم ہے جس کو میٹا کورس سوفٹوئر کمپنی نے ڈیزائن کیا اور مارکٹ میں 2005 میں ریلیز کیا دنیا کا فیمس ٹیڈنگ پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم پر ہم مختلف قسم کے سوفٹوئر اپنی مرضی کے مطابق لگا سکتے ہیں جسے ہمیں ٹیڈنگ کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے تو فرینڈز ابھی اس کے ایم ٹی فور کے مختلف کمپوننٹ ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد ایک ایک کمپوننٹ کو ہم علیدہ علیدہ ڈسکس کریں گے تو فرینڈز یہاں پہ میں نے مختلف لنکس دیئے ہوئے مختلف بروکرز کے آپ کسی ایک لنکس پر جا کر آپ اس کو ایم ٹی فور کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ساتھ ساتھ جو میں ٹیٹوریل بنا رہا ہوں ایک ایک چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ پریکٹس کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو تو فرینڈز ایم ٹی فور کے مختلف پارٹس ہیں کمپوننٹ ہیں یا مینیو ہیں جس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ہمیں ڈیلی ٹریڈنگ میں بڑے کام آئیں گے اور ہمیں یوز کرنے ہیں اور جتنا اچھا ہمیں اس کے بارے میں پتا ہوگا ہمارے لیے اتنی ہی سانی ہوگی تو چلے فرینڈز ابھی دیکھتے ہیں مارکٹ واجڈز مارکٹ واجڈز کو ہم لائیو ایم ٹی فور کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈیبو ایم ٹی فور ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر ابھی ایم ٹی فور اوپن کیا ہے ہم اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جو یہ مینیو میں میں نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے مارکٹ واجڈز مارکٹ واجڈز کو جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مختلف قسم کی جو کرنسیز ہیں پیرز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہر پیر کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں دو طرح کی ریٹس چل رہے ہوتے ہیں ایک بائی کا ہوتا ہے ایک جو سیل کا ہوتا ہے تو یعنی کہ ایک ہی ٹیم میں دو مختلف ریٹس آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی کرنسی کوئی بھی پیر جس پہ آپ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطلق معلومات کے لیے یہاں سے آپ اس کا ریٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آگے جو بھی ٹریٹ کرنی ہے جو بھی آپ نے سٹیٹیجی بنانی ہے جو بھی آپ اس کے بارے میں پلان کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے دیکھیں ابھی آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں تو یہ تھا مارکٹ وارچ مارکٹ وارچ میں آپ کو تمام قسم کے پیر چاہے وہ کموریڈی کے ہیں چاہے وہ کرنسی کے ہیں چاہے وہ سٹاک کے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اور اگر کوئی بھی ایسا پیر جہاں پہ نظر نہیں آرہا تو آپ ماؤس کے رائٹ سائیڈ پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمبلز لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ مختلف قسم کے پیرز اور آپ کو جو سمبری نظر آ رہی ہے کہ فورس کے جتنے پیرز ہیں وہ یہاں پہ ہیں جو بھی آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کسی کو ڈبل کلک کریں اور یہاں سے شوک کروا دیں وہ وہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ انڈیکسس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو مجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ شیئیز میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کلک کیا اور یہاں جو شوک کروانا چاہے ہیں ڈبل کلک کر کے شوک کروا سکتے ہیں اسی طرح آپ گولڈ یا سلور جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ یہاں سے ایڈ کروا سکتے ہیں اسی طرح ہم دوبارہ اگر آپ دوبارہ ہم موس کو رائٹ کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہائٹ کا ایک اپچن ہے ہے یہاں پہ ہائیڈ آل ہے شو آل ہے سمبلز ہے شو آل کا مطلب ہے تمام پیئر جہاں پہ مجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ریٹس یہاں پہ آویلیبل ہوں گے جس پہ آپ تریڈ کرنا چاہیے تریڈ کر سکتے ہیں ہائیڈ آل آب بعض دفعہ آپ کچھ کچھ سیلیکٹڈ پیئر کو سیلیکٹ کریں گے ایک یا دو کو تو باقی آپ نہیں دیکھنا چاہیں گے تو اس کو ہائیڈ آل کر دیں کسی ایک کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کو ہائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کیا انفرمیشن مزید دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپریڈ آہ کو کلک کریں تو سپریڈ آپ کو یہاں سے آپ مل جائے گا جو بھی کمپنی کا چار رہا ہوگا اس ٹائم کے یہاں پہ ٹائم آہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹائم چار رہے ہیں تو یہاں پہ آہم آرڈر بھی نیو آرڈر کر سکتے ہیں آہ تو ابھی ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ سب کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ مارا تھا چارٹ آہ مارکٹ واچ مارکٹ واچ مو تمام چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں جن پیرز پہ ہم نے آگے جا کے ٹریٹ کرنی ہوتی ہے جی فرینڈز ابھی ہم نیوی گیٹر وینڈو نیوی گیٹر وینڈو کو دیکھتے ہیں نیوی گیٹر وینڈو پہ ہم جب کلک کریں گے تو یہاں ہم مختلف قسم جو بھی ہمارے پاس اکاؤنٹ چار رہے ہوں گے کار رہے ہوں گے وہ شو ہو رہے ہوں گے ہم یہاں پہ وہ تمام انڈیکیٹرز کو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے سلیکٹ کروا سکتے ہیں اور اپنی اپنے چارٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں سکریپٹ ہے اور ایک سپائٹ وائزر کو ہم آہ یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک سپائٹ وائزر کو ایسا سوفٹر ہوتا ہے جو جس کو ہم ربورٹ بھی بولتے ہیں جو آٹو ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہاں سے یہاں سے ملے گا تو اسی کو اب لائیو جا کر ہم ایمٹی فور کے اندر دیکھتے ہیں جی فرنٹ تو یہ ہے نیوی گیٹر آپ نیوی گیٹر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جیسے ہم نے اوپر ماؤس کو لے کے آئے تو نیوی گیٹر لکھا آگیا اس کو جیسے ہم نے کلک کیا تو اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مختلف چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جتنی کاؤنڈ ہوں گے جو کاؤنڈ اس ایمٹی فور کے اندر چار رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہوں گے یہاں پہ انڈیٹیٹر راک شرد آپ کو جتنی بھی ہیں آپ نے آپ کے پہلے ایمٹی فور کے اندر جو مجود ہوں گے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے جو آپ اکسٹر کریں گے وہ بھی نظر آ رہے ہو اسی طرح ایک سپارڈ وائزر ہیں ایک سپارڈ وائزر ہم یہاں پہ ڈگا سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ تمام چیزیں جو یہاں پہ مجود ہیں ان 거 utilize کر سکتے ہیں اور جیسے ہم use like کرنے کے بعد hide کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم navigator بولتے ہیں ابھی چلتے ہیں next step جی friends ابھی ہمارے پاس ہے جو next step ہے وہ terminal window terminal window کیا چیز ہے terminal window میں ہم وہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو terminal جو ہمیں requirement ہوتی ہے جیسے کہ ہم ہم نے جتنا balance جسی equity جو پیسے ہم ڈالیں گے وہ ہمارا تمام کا تمام record اس کے اندر موجود ہوگا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی پیسے ڈالے ہمارا balance کتنا ہے اور equity کتنی ہے equity اور balance میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے friends equity وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہوتی ہے اور balance وہ ہوتا ہے جو total bound ہوتی ہے بعض اوات trade جا رہی ہوتی ہے کچھ minus میں ہوتا ہے یا plus میں ہوتا ہے ہوتا ہے جو آپ کا آپ جب trade کر رہے ہوتے ہیں اس وقت موجود ہوتا ہے لیکن equity وہ ہوتی ہے جو اس وقت trading minus یا plus ہوتا ہے اس کے بعد جو show ہری ہوتی وہ equity ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں ہم terminal window میں دیکھ سکتے ہیں تو ابھی mt4 کے اندر ہم جا کر اس کو مزید دیکھتے ہیں جی friends یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہم ہم نے market watch کو ڈسکس کی ہے پھر نیویگیٹر کی کی ہے step by step ہم آگے چکتے جا رہے ہیں اسی طرح آگے جو ہے وہ terminals ہیں terminal یہاں دیکھ رہے ہیں آپ جیسے میں نے mouse اوپر لے کیا ہے تو terminal کا جو menu ہو وہ سامنے آگیا ہے جیسے میں نے یہاں پہ click کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کچھ information ہمارے پاس سے آگئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ balance کتنا ہے جو بھی آپ ڈالیں گے اپنے account کے اندر balance وہ show ہو رہا ہوگا یہاں پہ equity show ہو رہی ہوگی یہاں پہ free margin ہو رہا ہوگا یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں balance وہ ہوگا جو ابھی موجود ہے جب میں trade کروں گا تو یہاں پہ جتنی minus plus ہوگا وہ equity میں ہو رہا ہوگا اگر minus ہو رہا ہوگا تو وہ بھی ادھر ہوگا اگر پلاس ہو رہا تو وہ بھی یہاں پہ show ہو رہا ہوگا تو free margin وہ ہوتا ہے ہے کہ first کیا کہ میرے پاس اگر 100 ڈالر ہے تو میں نے 10 ڈالر کی trade کی ہے تو اس کے بعد جو باقی جو بچ جائیں گے وہ free margin ہوگا 90 ڈالر تو یہ تینوں چیزوں چیزیں ہیں جو یہاں پہ show ہو رہی ہوں گی ابھی کیونکہ trade کوئی نہیں چلی ہوئی اس لیے یہ تینوں ایک جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی طرح یہاں جیسے آپ trade کرتے ہیں تو یہ پوری information یہاں پہ موجود ہوتی ہے اور آپ مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس count کے اندر جو بھی history ہوتی ہے جو آپ نے اس سے پہلے آپ نے previous میں جو بھی trade کی ہوگی ان کی information یہاں پہ موجود ہوتی ہے جیسے ہم نے یہاں پہ click کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے یہاں پہ trading ہوئی ہوتی ہے ان کی تمام information آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں step by step کہ کون سے order پہ آپ نے یہ trade لگائی اور کس time لگائی اور کون سے date کو لگائی sell order کیا یا buy کیا size کون سا تھا آپ کا symbol کون سا تھا جس pair میں آپ نے trade کی price کون سے آپ کو ملی آپ نے stop loss کون سا رکھا اور ٹی پی کون سا رکھا اور اسی طرح جب آپ close کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ time وہ date بھی یہاں پہ آ جاتی ہے اور end پہ آپ profit یا loss آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ option ہے جہاں پہ profit loss آپ کے summary جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے terminal window terminal میں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ history میں ہو چاہے live چار رہی ہوں چاہے آپ نے جو بھی ڈالا ہو جترہ بھی code ہو یعنی پوری ledger کی ledger آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق چلے friend ابھی next step دیکھتے ہیں جی friends ابھی مارپا جو next ہے وہ ہے chart window chart window کیا چیز ہے basically تھوڑا سا ہم ادھر discuss کرتے ہیں باقی پھر ہم empty ford کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو chart window basically وہ چیز ہے جس pairs پہ آپ trade کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ سامنے chart کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ pair کو تو وہاں پہ آپ جیسے آپ کسی pair کو chart window میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو facility ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ وہ trade کر سکتے ہیں اس کا rate چاہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو indicator use کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو export advisor use کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا analysis کر سکتے ہیں چاہے وہ commodity ہو چاہے وہ indexes ہو چاہے وہ currency ہو کوئی بھی آپ کی trading ہے وہ یہاں پہ آپ جا کر تفصیل کے ساتھ اپنے chart کے اندر وہ تمام معلومات لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو چلے فرنس ابھی اب ہمیں جا ایم ٹی فور کے اندر جا کر دیکھتے ہیں جی فرنس ابھی ہم step پہ آتے ہیں جیسے ہم chart window کو ہم نے discuss کرنا ہے market watch کے اندر جیسے ہم نے click کیا یہاں پہ ہم فرس کیا کہ کوئی ایک pair لے لیتے ہیں فرس کیا کہ یہ ایک pair لیا ہم نے جیسے یہ ہم نے پونٹ کو select کیا ہے تو اس کو جیسے ہم نے اپنے mouse سے right click کرتے ہیں تو آپ chart window نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے ہم click کیا تو اس کا مکمل chart جو ہے وہاں پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا تو اس کو مزید ہم اچھا کر سکتے ہیں اس کے great سب سے پہلے ختم کرتے ہیں اس کا zoom تھوڑا سا کرتے ہیں تاکہ ہمیں دذر آجائے مزید اچھے طریقے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ chart کے اندر جا کے آپ کو ہی اپنی چیز لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے candlestick choose کر سکتے ہیں اپنی مند مرضی سے آپ bar chart میں آ سکتے ہیں land chart میں آ سکتے ہیں کوئی use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ تمام facility موجود ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے trade کرنی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے اپنا ٹی پی یا stop loss جو set کرنا ہوتا ہے یہاں پہ analysis کرنے کے بعد تو friends یہ وہ تمام چیزیں تھی جو میں میں تھی جو ہم نے part one میں ہم نے آپ کے ساتھ discuss کی اسی طرح انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور آگے والا جو part ہوگا اس کے اندر جو next چیزیں ہیں اس کو بھی ہم discuss کرتے ہیں جی friends تو ابھی ہم نے جو آج ہم نے discuss کیا وہ empty four کے مطلق جو ہمارا part first تھا اس میں کچھ چیزیں ہم نے main main discuss کی اس کے بعد ہمارا part two ہوگا part three ہوگا تو تمام دوست یہ تینوں parts کو دیکھیں تاکہ آپ آپ تاکہ مکمل ملومات empty four کے مطلق پہنچے تاکہ آپ اپنی trade کرنے میں آپ کے لئے آسانی پیدا ہو تو friends ہمارا سے رابطے کے لئے ہمارا whatsapp موجود ہے یہاں پہ skype موجود ہے email ہے تو آپ ہمیں email کر سکتے ہیں skype پہ ہمارا سے discuss کر سکتے ہیں ہمیں کو suggestion دے سکتے ہیں تو ہمارا youtube channel subscribe کیجئے گا اور ہمارے facebook جو page ہے اس کو like کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آپ کے مشوروں سے ہم انشاءاللہ اس کو اور اچھا کر سکیں تو انشاءاللہ next ملاقات ہوگی and our topic کے ساتھ تک تک اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھئے